ان کے لیے خاص ہے آیتیں بہت ہیں کتنے نبیوں نے کیا کچھ مانگا حبیب کو اللہ تعالی بن مانگے عطا فرما رہا تو اس سے ہمیں پتا چل گیا کہ نبی کے لیے دیوانا پن کی باتیں کہنا یا نبی کے لیے غلط الفاظ کہنا یہ کافروں کا طریقہ تھا مگر رب تعالی نے جواب دیا اور ہمیں بتا چل گیا کہ نبی عام نہیں ہوتا خاص ہوتا اور ایسا خاص ہوتا ہے کہ اس جیسا کوئی اور نہیں ہوتا حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت نو علیہ السلام میں بہت مدت کا درمیان میں فاصلہ ہے حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیم ان کی باتیں کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ایک نبی آتا تھا اس کا ایک زمانہ ایک علاقہ اس کی قوم جب وہ تشریف لے جاتے تھے ان کی نبوت کا زمانہ ختم ہو جاتا تھا وہ کسی قوم کسی علاقے کسی زمانے کے لیے ہوتے تھے ایک نبی سے دوسرے نبی کے درمیان جو زمانہ ہوتا تھا اس کو فطرت کہتے ہیں اس میں جو لوگ جن کو تعلیم نہیں پہنچتی تھی یا لوگ بھول جاتے تھے ان کے لیے احکام بھی میں نے آپ کو بتا دیئے کہ وہ اگر شرک نہ کریں تو ان کے لیے بخشش کی گنجائش رہے گی حضرت نو علیہ السلام آئے انہوں نے لوگوں کو سکھایا بتایا اور یہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں نبیوں میں دنیا میں سب سے زیادہ عمر ان کو ملی ہے کہیں تیرہ سو برس اور کہیں سولہ سو برس تک ان کی زندگی کا بیان ہے وہ دنیا میں رہے ساڑھے نو سو سال تو انہوں نے تبلیغ کی ہے حضرت نو علیہ السلام تو لوگ جو اس طرح کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں فطرت کے زمانے میں یا ان کے نبی کے سامنے یاد رہے کہ نبی کی تعلیم کو نہ اپنانے والے قبول نہ کرنے والے ان کے لیے بخشش کی کوئی گنجائش نہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ بخشش آمال پر ہوگی میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں فرائض اور واجبات فرض کی جمع فرائض واجب کی جمع واجبات ضروری ہیں جس پر جو فرض ہے اس کو ادا کرنا ہے جس پر جو واجب ہے اس کو ادا کرنا مگر بخشش ہوگی تو ایمان پر ہوگی اگر ایمان نہیں تو لاکھوں فرض ادا کر لو کوئی فائدہ اونچی کہیے یہ یاد کر لیں آپ شیطان نے نماز پڑی تھی یا نہیں پڑی تھی پوچھ رہا ہوں کام آئی نہیں کتنے لوگ ہیں ان کا ذکر ملتا ہے کتابوں میں بڑے بڑے عابد زاہد ساری عمر نیکی میں گزاری مگر ایمانی غلطی ہو گئی ان کی تمام میند برباد ہو گئی کچھ بھی کام آیا نہیں تو جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ یاد کر لے کہ اس کے لیے بخشش کی کوئی گنجائش نہیں یہ ہمیں شروع میں ہی یاد رکھ لینا چاہیے اور قیامت کے دن ایمان والے کی بھی بخشش ہوگی تو رب تعالیٰ کے فضل پر ہوگی اس حوالے سے میں نے آپ کو ایک روایت سنائی تھی پھر سنا دیتا ہوں جن کے ذہنوں میں تازہ نہیں ہے ان کے ذہنوں میں تازہ ہو جائے ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اللہ فرمائے گا اس کو میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ وہ بندہ کہے گا مولا فضل کا کیا مطلب یہ تو عدل ہے کیونکہ میں نے کوئی نافرمانی کی نہیں ہے تو یہ تو عدل کی بات ہے فضل کی کیا بات فضل تمہ اربانی کو کہتے ہیں فضل کے معنی نواز نہ ہوتا ہے میرا تو معاملہ سیدھا سیدھا ہے میں نے گناہ کیا ہی نہیں ہے تو یہ تو عدل ہے تو جب وہ ایسا کہے گا اللہ فرمائے گا اس کو میرے عدل سے دوزخ میں لے جاؤ اب وہ حیران یہ کیا ہو گیا میں نے گناہ نہیں کیا اور عدل کی بات کی ہے تو اللہ فرما رہا ہے عدل سے دوزخ میں لے جاؤ تو وہ حیران پریشان یہ کیا ہے تو اس کو جواب ملے گا یہ بتا سر سے پاؤں تک تجھے وجود دیا اتنی نعمتیں دی ہیں کس نعمت کا تُو نے حق ادا کیا یہ تیری کسی نیکی کا تو بدل نہیں تھی یہ تمہاری آتا ہے آنکھیں دی ہیں تو آنکھوں کا ہی بتا دے کیا حق ادا کیا ہے تجھے اتنا کچھ دیا کائنات میں جب تُو تھا زندگی تیری تھی اتنا کچھ دیا کس کا حق ادا کیا ہے اب وہ ڈرے گا کامپے گا معافی چاہے گا تو پتا چلا کہ بغیر ایمان کے بخشش فضل پر ہوگی اسی لیے کسی صوفی نے بڑا پیارا شیر کہا پنجابی ہے مگر آسان ہے وہ کہتے ہیں عدل کریتا تھر تھر کم بن کم بن کا مطلب کامپ نا یا اللہ تو عدل فرمائے گا تو کامپ پیں گے عدل کریتا تھر تھر کم بن اچیا شان نا والے تے فضل کریتا بخش جا بن میں جہ مو کالے اگر تو عدل کرے گا تو اونچی اونچی شان والے بھی تھر تھر کامپ یں گے اور فضل ہوگا تو ہم جیسے نکمے بھی بخش جائیں گے چنانچہ حدیث شریف ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا قیامت میں جس کی بھی بخش ہوگی اللہ کے فضل سے ہوگی کسی صحابی نے عرض کیا حضور آپ کی فرمایا ہاں میری بھی حضور صلی اللہ علیہ 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 لیکن میری آپ کی تعلیم ہو گئی اور یہ اپنے تھوڑے بہت عمال پر ناز کرنے والو جو فرائض واجبات ہیں لازمی ہیں وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں لیکن بخشش ہوگی تو اس کے فضل پر ہوگی اور ایمان کے بغیر نجات کی کوئی گنجائش اونچی کہہ لیجئے لہذا ہم جو بار بار زور دیتے ہیں عقید صحیح رکھو عقید صحیح رکھو کیونکہ بخشش ہونی ہے تو صحیح عقید پر اب رہی بات عامال کی تو سن لیں عامال میں ہم نے سستی کی کمزوری کی تو سزا پا کر بخشے جائیں گے اللہ چاہے معافرما دے چاہے سزا دے یہ تو اس کی رضا پر ہے اس کے چاہنے پر ہیں مگر گناہ گار کی بخشش ہو جائے گی بے ایمان کی بخشش نہیں ہوگی اس کو آپ نے یاد کر لیا وہ لوگ جنہوں نے نبی یا اللہ کے پیاروں کی گستاخی کی بے بے عدبی کی ان کے لیے نام مناسب اور غلط لفظ کہے وہ توبہ نہیں کرتے ہیں تو معافی کی کوئی گنجائش اب یہاں میں اس حوالے سے صرف اشارہ کر دوں کبھی کبھار آپ کے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ کسی نے گستاخی کی ہے تو اس کو معاف کر دو نبی معاف کر دیتے تھے معاف کر دینا چاہیے قانون سن لیں نبی کے گستاخ کو ہم معاف کر سکتے نہیں نبی معاف کر دیں ان کو اختیار ہمیں اختیار نہیں کیونکہ وہ ہمارا مجرم نہیں ہے وہ دین کا مجرم اللہ کا مجرم نبی کا مجرم اور اس نے وہ کام کیا ہے جس کے لیے معاف نہیں ہاں اب سن لیں قانون مسلمان کہلانے والا اگر توبہ کر لے گستاخی کی ہے اور کیا کر لے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا اور اگر توبہ نہیں کرتا تو وہاں دفن بھی ہو سکتا نہیں یہ معمولی بات نہیں یہ جو لیڈر یا دوسرے کہہ دیتے ہیں نہیں معاف کر دو ہمیں معافی کا کوئی اختیار نہیں اس کے بارے میں احکام واضح ہیں جن کو نہیں معلوم ان کو پڑھنا چاہیے قوم نے کہا یہ بڑا بننا چاہتا ہے کچھ دن کی بات ساتھ میں انہوں نے پاگل کے لفظ دیوانے کے لفظ جو بھی انہوں نے بکواس کی اللہ معاف کرے وہ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کا بیان نقل بیان کیا اب اللہ فرماتا ہے قَالَ رَبِّ سُرْنِ بِمَا كَذَّبُونَ حضرت نو علیہ السلام نے یہ ساری باتیں قوم کی سن کر کہا یا اللہ میری مدد فرماؤں اس پر کہ انہوں نے مجھے جھٹ لائیا قوم نے میرے بارے میں غلط باتیں کی میری تقذیب کی جھٹ لائیا تو میری مدد فرماؤں فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِسْنَا عِلْفُ الْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتَّ النُّورِ تَنُّورِ لَوَحَيْنِ لَوَحَيْنَا لَوَحَيْنَا اگلے جمعے سے انشاءاللہ ماہِ رمضان شروع ہو جائے گا پھر وہ رمضان کے موضوعات ہوں گے یہ تفسیر کا بیان پھر رمضان کے بعد مگر ایک نقطہ بتا دوں اللہ فرما رہا ہے اپنے نبی سے ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات اونچی ذرا آواز آئے تاکہ آپ سب کی توجہ ہو جائے ظالم کس کو کہتے ہیں یہ آپ کو کئی مرتبہ بتایا وَدْعُ الشَّيِّ فِي غَيْرِ مَوْدِعِهِ ظلم کے مانے چیز کو اس کی غلط جگہ پر رکھنا سمجھانے کے لیے کتنی مرتبہ بتایا ٹوپی رکھنی ہوتی ہے سر پہ اس کو رکھ دیں آپ کچرے پہ تو یہ کیا ہوگا ظلم چوری کرے کوئی نام لگا دیں کسی کا یہ کیا ہوگا ظلم بات ہے کسی کی لگا دینی کسی اور پر یہ کیا ہوگا آیت اتری کافر کے بارے میں آیت اتری بت کے بارے میں لگا دیں نبی ولی پر تو یہ کیا ہوگا ظلم اور وہ لوگ جو نبیوں ولیوں کی گستاخی کرتے ان کا کاروباری یہی ہے ان کا روزگاری یہی ہے تو اللہ نبی کو فرما رہا ہے ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا یہ ایک اشارہ میں نے آپ کو سمجھانا ہے کیا مطلب گناہ گار کی بخشش ہو جائے گی مگر جو گستاخ بے عدب ہے اس کے لیے بات کرنے سے بھی منع کیا جا رہا ہے تو اس کا تو نام ہی نہیں لینا ظالم کے حوالے سے ظلم کرنے والا اب ظلم کی تعریف میں جتنے آتے ہیں وہ آپ سنتے رہتے ہیں اور مزید سنیں گے انشاءاللہ تو ہمیں یاد رکھنا ہے ان آیات کے حوالے سے تھوڑی سی باتیں حضرت نو علیہ سلام نبی ہیں جب قوم نے جھٹلایا تو کس سے مدد مانگی انشی گئی یہ اللہ سے یہاں سے پتا چلا کہ وہ لوگ جو ظالموں سے دشمنوں سے پریشان ہو جائیں انہیں اللہ سے مدد مانگنی چاہئے ہمارا کیا طریقہ ہے جب سب طرف سے ہار جاتے ہیں پھر اللہ یاد آتا چلو یار پہلے ایسا کرتے ہیں کچھ طریقہ نکالتے ہیں جگار نکالتے ہیں کوئی ترکیب بناتے ہیں کوئی کوشش کرتے ہیں کوئی لے دے کے کچھ کام ہو جائے کچھ ادھر ادھر سے بات بن جائے اس سے ملتے ہیں اس سے ملتے ہیں جب دنیا سے مایوس ہو گئے تو پھر چلو بھئی اب اللہ کو یاد کرو اگر ہر حال میں اللہ کو یاد رکھیں تو بتائیے دنیا پریشان کرے گی اب میں نے یہ بات کی ہے اس کو کوئی ادھر بھی لے جا سکتا ہے کہ پہلے تم ولیوں کے پاس جاتے ہو مزار پہ جاتے ہو تو سنو ہم مزار پر یا ولیوں کے پاس جاتے ہیں تو یہ اللہ ہی کے پاس جانا ہے یہ کس کے پاس جانا ہے کیوں کہ مزار پہ کیوں گئے کہ وہ اللہ والا ہے مزار پہ کیوں گئے کہ جو مزار میں ہے وہ کون ہے اللہ والا ہے اور اللہ والا سمجھ کر گئے ہیں تو اللہ ہی کی طرف گئے ہیں کہ یہ اللہ سے ہماری بات پوری کروا دے گا اس کا پیارہ ہے یہی سمجھ کر گئے ہیں میں بات ان کی کر رہا ہوں جو دنیا کے وسائل پر بروسہ کرتے ہیں نہیں جی چین سے مدد مانگ لو روس سے مانگ لو امریکہ سے مانگ لو برطانیہ سے مانگ لو فرانس سے مانگ لو جو ادھر ادھر دیکھتے ہیں یہ میں ان کے لئے بتا رہا ہوں مددگار حقیقی کون ہے اللہ تعالیٰ ہم اسباب اختیار کرتے ہیں بیمار ہو جائیں دوا لیتے ہیں مگر بروسہ دوا پر نہیں ہے بروسہ اللہ پر ہیں دوا میں شفا رکھنے والا کون ہے نبی ولی میں اثر اور برکت رکھنے والا کون ہے اللہ تعالیٰ یاد رہے نبی نے کس سے مدد مانگی اللہ سے تو پتا چلا پریشانی آ جائے دشمن ہو جائیں ظلم ہو جائے تو کس سے مدد مانگنی چاہیے اللہ سے قوم جھٹلا رہی ہے اللہ سے مدد مانگی اللہ نے فرمایا کشتی بناو دور دور تک پانی کا نشان نہیں ہے سمندر نہیں دریا نہیں کشتی تو پانی میں چلائی جاتی ہے اللہ فرماتا ہے ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے اس میں بھی بہت سے راز ہیں کشتی بناو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یعنی ہماری حفاظت بھی ہوگی اور ہماری نگرانی بھی ہوگی اور تیاری میں غلطی بھی نہیں ہونے دیں گے ہمارے سامنے ہوگی نا ہمارے حکم سے بناو گے ہم بتاتے جائیں گے بناتے جانا انہوں نے بنائی خوم ہسنے لگ گئی کیا بنا رہے ہیں کشتی کہاں چلے گی پانی میں کہاں پانی کہاں ہے پانی ہے نہیں کشتی تین منزلہ کشتی بنائی کتنی اللہ نے حکم دیا تھا کہ جتنی مخلوق ہے ہر ایک کا جوڑا جوڑا تاکہ بقائے نسل ان کی نسل چلتی رہے چار ٹانگوں والے جانور رینگنے والے جانور جو کیڑے مکوڑ ہر ایک کا جتنے تھے سب کی نسل کے دو دو تاکہ آگے ان کی نسل چلے تو اس طرح اوپر والی منزل میں اسی مسلمان ہوئے تھے حضرت نو علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی مسلمان ہوئے اسی ایٹی آنلی ستر اور دس اسی ان کو بھی بٹھا لیا آپ کا ایک بیٹا تھا نو علیہ السلام کا آپ نے اسے بھی کہا لیکن وہ بگڑ گیا تھا موسیقی موسیقی